دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو اس کمپنی کی مارکٹ کیا پہ 25381 کرو روپے اور لاسٹ ٹریڈنگ سیشن فرائیڈے کے دن 43.35 پہ اوپن ہونے کے بعد 41.55 کا لو بناتا ہے اور ہائی نہیں بناتا پورے انٹرہ دے میں 2 کروڑ 17 لاکھ 9,880 شیئرز کی ٹریڈنگ کرے گئی نسی کے اوپر جہاں مارکٹ کیپ 25381 کرو روپے ہے اس کے 200 دنوں کا ایوریج وولیم اگر آپ دیکھیں تو 1 کروڑ 17 لاکھ 52,367 جو کی فرائیڈے کے دن نسی کے پلیٹ فارم پہ ٹوٹل ٹریڈر وولیم سے کافی کم ہے دوستو یہ خبر ہے خبر آپ کو بالکل لیٹسٹ میں دے رہا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو جی ایمار انفرسٹرکچر لیمیٹڈ کے کوارٹر ٹو کے اندر جو ڈیٹا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ایمپروومنٹ آپ کو دکھائی دے گا جی ایمار انفرسٹرکچر لیمیٹڈ جیسا کہ آپ کو پتا بھی ہوگا یہ کمپنی جو ہے بیسکلی جی ایمار گروپ جو ہے بہت بڑا گروپ ہے یہ الگ الگ بزنیسز میں انوالو ہے جیسے کہ ایئرپورٹ کا بزنیس ہے ان کا پاور ان روڈ انفرسٹرکچر سے جڑا ہوا ان کا بزنیس ہے بہت ڈیفرینڈ طریقے کی سپیشل پرپس ویہیکل چلاتے ہیں بہت سارے انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو دوستو جی ایمار انفرسٹرکچر لیمیٹیڈ نے فرائیڈے کے دن کونسولیڈیڈ بیسیس پہ جو ریزلٹ پوشٹ کیا اس کے اندر 169.21 کروڑ کا نیٹ لاؤس ہوا ہے جبکہ سپٹیمبر 2020 کے اندر 750 کروڑ کا نیٹ لاؤس ہوا تھا لگ بگ لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوا ہے لاؤس کے اندر 750 کروڑ کا لاؤس پہلے تھا اور ایک سال پہلے اور آج سپٹیمبر 2021 کے اندر 169 کروڑ کا نیٹ لاؤس ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یوڈ ریڈکشن ہے لاؤس کے اندر کونسولیڈیڈیڈ بیسیس پہ ٹوٹل انکم اگر آپ دیکھیں تو سپٹیمبر کورٹر کے اندر 2135.49 کروڑ روپے نکل کے آتی ہے جو کی ایک سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو 1448.08 کروڑ تھی دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا شاندار جمپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب اس کے پیچھے کارڈ کیا ہو سکتا ہے بلکل آپ کو پتا ہونا چاہیے کارڈ بڑا ساف ہے جی ایمار انفرسٹرکچر لیمٹری جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا جو موسٹلی بزنیس ہے وہ ایرو سپیس سے جڑا ہوا ہے اور ایرو سپیس انڈرسٹی جو ہے کووید 19 کے ایمپیکٹ ہونے کی وجہ سے سیکنڈ کورٹر میں تو بڑی طریقے سے ایمپیکٹ آ جسے پورا تھف تھا سب کچھ بند پڑا ہوا تھا تو سب کچھ بند ہوگا تو پھر دیفنیٹلی ان کا بزنیس بوری طریقے سے ایمپیکٹ ہوا ہے اس چیز کو انہوں نے آگے ایمپیکٹ بھی کیا ہے رائٹ سیریس جو ہے ایمپیکٹ پڑا ہے ان کے بزنیس کے اوپر اس کووید 19 کے ایمپیکٹ کا جو دھیرے دھیرے لکڈاؤن کے ختم ہونے سے یا ریسٹرکشن کے ایز ہونے سے ان کے بزنیس میں ریوائیول آپ کو دیکھنے کو ملا کووید 19 کی فرسٹ جو ویو آئی تھی اس میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا تھا اس سے میں لکڈاؤن بھی کافی لمبے سمیتک لگا تھا اسی لیے اس سے میں جو ان کو پروفیٹ ہوا تھا اور ٹوٹل انکم جنرٹ ہوئی تھی اس سے ہم اس بار کو کمپیر کریں گے تو اس بار کا ہمیں بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتانے چاہوں گا جو ہے بہت سارے اس کی سبسیدوریز ہیں بہت سارے جوائنٹ وینچرز کے تھوڑے کام کرتی ہیں بہت سارے جوائنٹلی کنٹرول آپریشنز اور اسوٹی ایٹس ہیں جو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کے بہت سارے سپیشل پرپس ویہیکلز ہیں جو ایکسکلوسیولی بیلد اور آپریٹ ویریس بہت سارے انفرہ سٹرکچر پروجیکٹس کو بیلد اور آپریٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہ پوری طریقے سے کام کرتی ہیں جو آپریشنز ہیں اس گروپ کا اس کے جوائنٹ وینچرز اور اسوٹی ایٹس کا اس کو دیکھا جائے تو سیکنڈ کوویڈ نائنٹین کے سیکنڈ ویو سے بہت بوری طریقے سے چپیٹ میں آیا تھا مینجمنٹ یعنی جی ایمار انفرہ سٹرکچر لیمیٹیٹ کا مینجمنٹ بلیف کرتا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کا ایمپیکٹ رہا ہے اور جو ابھی بھی ہے تھوڑا تھوڑا یہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہے نیچر میں اور ان کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ لانگ ٹرم اس کا ایمپیکٹ بڑھے گا ان کے بزنس کے اوپر کسی بھی طریقے سے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ پوری طریقے سے اس کو لے کر کے alert ہے economic, business, conditions and liquidity position جو ہے اگلے ایک سال کے اندر بہت ہی زیادہ صدر سکتی ہے ایسا یہاں پہ انہوں نے access کیا ہے recovery کے لیے بہت زیادہ اپٹیمیسٹک ہے اور اسی کو لے کر کے جو ہے company نے آگے جو material adjustments ہو سکتا ہے یا جو considered necessary steps ہو سکتے ہیں اور لیے جا سکتے ہیں right دوستو covid-19 کے pandemic کی وجہ سے ان کے business کے اوپر جو impact پڑا ہے اس کو لے کر کے ہی ادھیان میں consolidated financial result کو post کیا گیا ہے consider کرتے ہوئے right تو دوستو یہ ایک latest update تھی بہت زیادہ کچھ اس میں بتانے کو نہیں تھا i hope آپ کو سمجھ میں آیا اگر آپ کو content اچھا لگا ہو like share کر کے encourage کر سکتے ہیں باقی اپنا خیال لکھیں take care